ازیز طلبہ اسلام علیکم بریساز حرکات بریازم وجود میں لانے والی حرکات زمین کے مرکز یا مرکز سے کشرے ارض کی طرف ہونے والی حرکت سستر افتاری سے ہوتی ہے اس حرکت کی وجہ سے زمین کا بڑا علاقہ ایک تو اوپر اٹھتا ہے یا دس جاتا ہے جب زمین کا کوئی بھی حصہ ستے سمندر سے بلند ہو جانے پر بریازم وجود میں آتے ہیں اس لئے زمین کی ان حرکات کو بریساز حرکات کہتے ہیں اس حرکت کی وجہ سے ستے مرتفع وجود میں آتی ہے لیکن زمین کا حصہ دس جانے کی وجہ سے وہ سمندر کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہ سمندری تہے بن جاتا ہے زمین کی تیز حرکات زمین کی اندرونی تیز حرکات کی وجہ سے زمین پر زلزلہ اور آتش فشا رونما ہوتے ہیں زلزلہ ستے زمین کے نیچے اونے والی انچل کی وجہ سے کشرے ارض پر زبردست تناؤ پڑتا ہے جب یہ تناؤ اس سے زیادہ ہو جائے نے پر تنوائی کا اخراج ہوتا ہے اور تونائی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں ان لہروں کی وجہ سے زمین ہلنے لگتی ہے اور زمین کے ہلنے کو ہم زلزلہ کہتے ہیں زلزلہ ناپنے کیلئے زلزلہ پائمہ کی ضرورت پڑتی ہے اور زلزلہ رکھتر ایکائی میں ناپا جاتا ہے زلزلے کا مرکز وہ ماوین مرکز جب زمین پر زلزلہ رونما ہوتا ہے اس دوران زمین کے کشٹ کے نیچے جس جگہ سے تونائی کا اخراج ہوتا ہے اس جگہ کو زلزلے کا مرکز کہتے ہیں اس مرکز سے ستے زمین کی تمام سمتوں میں تونائی کا اخراج لہروں کی شکل میں ہوتا ہے ان لہروں میں سب سے پہلے جو لہر زمین کی ستے پر پہنچتی ہے اس جگہ کو زلزلے کا ماوین مرکز کہتے ہیں زلزلے کا ماوین مرکز زلزلے کے مرکز کے ٹھیک اوپر کی طرف ہوتا ہے ان لہروں کو ابتدائی سانوی اور ستائی تین نام سے جانا جاتا ہے ابتدائی لہریں زلزلے کے مرکز سے نکلنے والی لہروں میں سب سے پہلے جو لہریں ستے زمین پر پہنچتی ہیں انہیں ابتدائی لہریں کہتے ہیں ان لہروں کی باہو کی سمت آگے پیچھے ہوتی ہے اس لیے ان لہروں کو آگے پیچھے ہونے والی لہریں بھی کہتے ہیں ابتدائی لہروں کی وجہ سے ستے زمین پر موجود امارتیں آگے پیچھے ہلتی ہے سانوی لہریں ابتدائی لہروں کے بعد ستے زمین پر پہنچنے والی لہروں کو سانوی لہریں کہتے ہیں سانوی لہروں میں چٹانوں کے ذرات کی ارکت اوپر نیچے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ستے زمین پر موجود امارتیں اوپر نیچے ہلتی ہیں یہ لہریں ابتدائی لہروں سے زیادہ تباکن ہوتی ہیں ستائی لہریں ابتدائی اور سانوی لہروں کے بعد جو ستے زمین پر نئی لہریں پیدا ہوتی ہیں انہیں ستائی لہریں کہتے ہیں یہ لہریں زمین کے موہد کی طرف فیلتی ہیں اور یہ سب سے زیادہ تباکن ہوتی ہیں